موسیقی 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 کی قومت کیجو برکسwi نکلے واقعا پیلے پانچ ماہ پانچ دن میں وہ آپ کے سامنے تو یہ جو بجڈت ہی اس کا مقصد یہ ہے کہ امپورٹس کام کرنا ایک ایکس ورڈس کو بروست دینا کوئی لوگوں کو تھوڑی سی ریلیف یعنی ہاؤسنگ سیکٹر کو گاڑیوں کے سیکٹر کو کہ جی وہ نون فائدر والا جو فلاوز تھا تیرا سو سی سی گاڑیوں کے لیے ختم کر دیا گیا ہے موبائل فون پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے چھوٹے موبائل فون پر لگا گیا ہے جس پر بھی لگا ہے بڑے مہنگے موبائل فون کہا رہے ہیں لیکن وہ بتایا نہیں گیا کہ کتنے جو مالیت ہے اس سے زیادہ مہنگے ہوں گی یہ کلیر رہے ہیں کہ بہت سے بہت سے بہام ہیں کوئی ٹیکس نہیں ہے مطلب ہے کہ یہ وہ ٹیکس ہے یہ جگہ ٹیکس کہتا ہوں میں اس کو بس ٹیکس ہے کہ ڈیریکٹ ٹیکس کیونکہ اب لوگوں کو کرنے کو تیار نہیں ہے اب یہ ٹیکس جو ہے یہ اکراؤس بورڈ ہوتا ہے چاہے غریب ہو یا امیر ہو وہ ان مداد پر اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے بظاہر ابھی تک یہ روایتی طور پر نظامی صاحب جس طرح الفاظ کو گورک دھندہ پہلے بھی بجڑ کو کہا جاتا رہا ہے اسی سلسل کی لگ رہی ہے پاکستان کے سابق وزر خزانہ شوکت ترین صاحب نظامی صاحب امارسط لائن پر موجود ہے شوکت ترین صاحب کیسے مزاج ہیں؟ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں؟ شوکت صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بھی ایک بجڈ پیش کیا تھا اور وہ بھی یعنی کہ وہی موقع تھا جبکہ پچھلی پی ایم ایل این کی مشرف کی گورنمنٹ گئی تھی اور آپ لوگ آئے تھے یہ شوکت ترین کی گورنمنٹ کہہ دیں الیکشن ہوئے تھے جو بھی تھا یہ بجڈ جو ہے آپ کا اس وقت آپ نے اور اس میں کیا فرق نظر آیا آپ کو یہ جو منی بجڈ ہے؟ یہ بلکل آپ نے صحیح فرمایا اس وقت جو میں اکتوبر دوہزار آٹھ میں میں نے جب فنانس منسٹر میں بنا تھا ایڈوائزر بنا تھا تو اس وقت بھی صورتحال اس سے بھی بتر تھی لیکن حالانکہ میں تو کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں لیکن آتا ہی میں نے مشاورت کی اور بڑی ہی جلدی یہ ایک نائن پوائنٹ ایجنڈا دے دیا اکنامک روڈ میپ دے دیا اور اس کے بیچ میں ہر چیز تھی فسکل ریفارم سے ایکسٹرنل اکاؤنٹ ریفارم سے ایگری کلچر مینیفیکچرنگ فنانشل ریفارم سارا نائن پوائنٹ ایجنڈا آپ کو یاد ہوگا تو آج میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ پہلے تو یہ جب آئے تھے تو ان کو اپنا ایک ایجنڈا دینا چاہیے تھا لیکن وہ انہوں نے نہیں دیا پھر انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے کوئی نومبر کی پندرہ کی بات کی تھی تو آج میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ ایک جس طرح انہوں نے کہا تھا آج ریفارم ایجنڈا دے رہے ہیں یہ جو کوئی ہمیں ایک ریفارم ایجنڈا قوم کے سامنے رکھیں گے تو وہ تو مجھے نظر نہیں آیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگلے چند دنوں میں پھر میں پیش کروں گا میڈیم ٹرم ایجنڈا ہے تو آج جو انہوں نے پیش کیا وہ ظاہر ہے وہ کچھ تو انہوں نے ایز اف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کے اوپر کافی کچھ اقدامات جو انہوں نے کی ہیں وہ وہ اور وہ اچھے اقدامات ہیں اور کچھ جو ہے انہوں نے ہاؤزنگ کی بات کی کرتے ہسنا کے ہاؤزنگ وہ بھی ایک اچھا عمل ہے اور کچھ انہوں نے کہا کہ ہم ڈیوٹی سرکچر میں چینجز لا رہے ہیں کہ آپ کے انڈسٹریل جو راو مٹیریلز ہیں اور جو ایکسپورٹرز کے لیے کوئی ایسی چیزیں جو ہیں جو راو مٹیریلز ان کو چاہیے وہ اناؤنس کریں گے رزاک داؤت صاحب کل کریں گے تو میرے نزدیک تو ایک قسم کا یہ بجٹری ایک سپیش تھی تو اس کو آپ جو ریفارمز کے بارے میں انہوں نے بات کی تو وہ تو میرے خیال میں ابھی تھوڑا پوسٹ وہ نہیں کرتے اچھا ترین صاحب ایز اوف ڈوئنگ بزنس کی آپ نے بات کی ہے سب سے بڑا مسئلہ رکاوٹ اس میں ٹیکسیشن سسٹم ہے اس سے متعلق ٹیکس لگائے گئے یا ہٹا دئیے گئے جو کمپلیکیشنز ہیں ٹیکس سسٹم میں اس کی بات تو سننے کو نہیں ملی ہے اس سے متعلق ذرا بتا دیجئے گا دوسرا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس انہوں نے کہا کہ امپورٹ پر ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دی لیکن جو پانچ زیرو ریٹیڈ سیکٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راو میٹیریل امپورٹ کرنے میں چھوڑ دی جائے اس کا تذکرہ بھی نہیں تھا ان میں انہوں نے کہا جو انڈیسٹرل راو میٹیریلز امپورٹس جو ہوں گے اس کے اوپر ڈیوٹیاں انہوں نے کافی کم کر دی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کل پتہ چلے گا جب آپ کے ایڈوائزر آن کامرس جو ہیں وہ بتائیں گے وہ انہوں نے کہا اور انہوں نے خیر انہوں نے جو ٹیکسز جو ہیں ان ٹرمز اف کے لوگوں کے اوپر جو ہے انڈیسٹری کے اوپر وغیرہ جو ٹیکسز ہے اس کا تو انہوں نے ذکر نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ بینکوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ بینکس جو ہیں سمال ان میڈیم انٹرپرائزز کو لونز دیں گے ایگری کلچر سیکٹر کو دیں گے تو ان کو ان کے اوپر انہوں نے ٹیکسز آرموز آدھے کر دی ہیں فارٹ تھرٹی نائن پرسنٹ سے ٹونٹی پرسنٹ تو باقی بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کو آگے لے کے جائیں گے جو اس وان ہنڈرڈ تھرٹی ایٹھ پوزیشن ہے اس کو کم کریں گے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہز ہارٹ is in the right place کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس بلکل ہمیں جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے بیکاوز ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو منفیکچرنگ ہے سیکٹر ہے وہ تقریباً اٹھارہ پرسنٹ ہے جی ڈی پی کا اور اس کے اوپر جو ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں وہ تقریباً سکسٹی ٹو پرسنٹ جو ٹیکسز ہیں وہ منفیکچرنگ دیتی ہے اس کا مطلب ہے ہر چیز ہم نے ان پر لوڈ کر دی ہے ان کی الیکٹرسٹی پر لوڈ کر دی ہے ان کی گیسز پر لوڈ کر دی ہے مطلب جو بھی یہ ٹیکسز ہیں اور ان کی اپنے ٹیکسز بھی are definitely higher than you know the neighborhood countries تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو rationalize کرنا پڑے گا اور یہی میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون سے کون سے سیکٹرز ہیں جو ان کے خیال میں priority سیکٹرز ہیں جن کے اوپر یہ اگلے پانچ سال میں کام کریں گے اور اس کے اوپر کس کس کم کے steps لیں گے خیر good news is کہ وہ کہہ رہے ہیں اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ وہ plan پیش ہو جائے گا حاجی شاکت صاحب یہ تو آپ نے درست فرمایا کہ ease of doing business جو ہے وہ بڑا ضروری ہے وہ حسد عمر صاحب نے تو تقریر کر دی اور وہ کل رضاق داؤد صاحب بھی کچھ follow up پر بتائیں گے اور شاید اس سے investment climate جو ہے بہتر ہو جائے کچھ کسی حد تک لیکن کچھ اور بھی اس میں کچھ بیرونی factors ہیں مثلا یہ کہ پچھلے پانچ ماہ میں پکڑ دھکڑ جانے نہ پائے چھوڑو نہ کا ایک ماحول رہا ہے چاہے وہ نیپ کا ہو یا وہ اور اداروں کا ہو اور ہر آدمی کو جو اس کے جیب میں چار پیسے ہوں اس کو corrupt سمجھا جاتا ہے خاص طور پر جو پی پی ای پی ٹی آئی کے بہت سارے کھلاڑی ہیں ان کا بھی narrative رہے پاسٹ میں تو یہ اس کو fix کرنے کے لیے کہ یعنی زمین کے اوپر واقعی ہی ایسا لگے کہ کوئی business friendly environment ہے تاکہ جو مقامی investor ہے وہ invest کرنا شروع کرے وہ ایک speech سے تو نہیں ہو پائے گا نظامی صاحب دیکھیں کہ پہلی بات تو ہے کہ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ first things first پہلے تو ایک بہت clarity ہونی چاہیے کہ ہماری کیا policies ہیں fiscal site کے اوپر ہماری external account which means exports پہ imports پہ ہماری کیا priorities ہونے گی FDI کے اوپر تو وہ ہماری کیا strategies ہیں اور ہم کس طریقے سے اپنی exports بڑھائیں گے imports کو ہم contain کریں گے FDI کو بڑھائیں گے remittances کو بڑھائیں گے اپنا fiscal deficit کم کرنے کے لیے revenue کیسے بڑھائیں گے اور expenditure کو کیسے کم کریں گے تو یہ پلس کون سے also sectors ہیں جس کو ہمیں اپنی GDP growth کو بڑھانے کے لیے agriculture is one of them باقی IT ہے باقی ظاہر ہے ہمیں protection بھی دینی ہے لوگوں کو تو اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ایک قسم کی ہماری strategic you know roadmap ہونا چاہیے جب وہ roadmap آپ دے دیتے ہیں پھر آپ نے کہنا کہ ہم نے environment create کرنی ہے جو ہمارا roadmap ہے اس کو achieve کر سکیں اس کے بیچ میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں impediments ہیں آج آپ کی bureaucracy آپ کی administration ہاتھ لگانے کو تیار نہیں کسی کام کو کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہم نے کوئی sign کیا تو کل nab ہمیں پکڑ لے گی تو not only nab یہ ہے paper rules کو ہمیں پھر سے دیکھنا پڑے گا اور ایک اپنا جو ہماری capacity ہے ہماری جو on the ground ہماری implementation capacity of you know ہماری administration کی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کس قسم کے لوگ اور چاہیے different skill sets کے کیونکہ آج دنیا بہت آگے نکل گئی ہے آج تو ساری دنیا وہ computers پہ بیٹھ کے کام کرتی ہے کیا ہمارے لوگ جو اس وقت ہمیں support کر رہے ہیں government میں provincial or federal government میں کیا وہ اس میں equipped ہیں یا نہیں ہیں تو i think all those things have to be then looked at اچھا شوقترین صاحب fdii کی آپ نے بات کی ہے غیر ملکی سرمایہ کاری اور پھر جس طرح نظامی صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر سیاسی ادم استحقام اور بے یقینی جو investor آئے گا اس کو روکا یہاں کیسے جائے گا یہاں تو کچھ بھی clear نہیں ہوتا روپے جو ہے اس کی بے قدری ایک دم سے ہو جاتی ہے سیاسی حالات ایسے ہیں energy crisis اپنی جگہ ہیں اس معاملے میں حکومت کی کوئی policy آپ کو نظر آتی ہے کہ اگر investment آ بھی جائے تو اس کو ٹکایا کیسے جائے پاکستان میں یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ہمیں جو روڈ میپ چاہیے اور سب سے پہلے جو ہے وہ macro economic stability چاہیے سب سے پہلے جو آپ کو کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو macro economic stability میں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو inflation کو نیچے لے کے جانا پڑے گا انفلیشن کو جب نیچے لے کے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو fiscal deficit نیچے لے کے جانا پڑے گا اپنی revenue بڑھانی پڑے گی cost کم کرنی پڑے گی جب انفلیشن نیچے چلی جاتی ہے تو پھر اس سے اس کا ایک side effect یہ ہوتا ہے positive کہ آپ کا جو exchange rate ہے وہ stable ہو جاتا ہے وہ stable ہو جاتا ہے تو یہ ایک آپ کو یہ قسم سے انویسٹرز کو یہ نظر آتا ہے کہ low inflation stable exchange rate environment ہے اس میں اگر آپ progressive industrial policies اگر آپ لے کے آ جائیں industrial service sector کی آپ agriculture I mean IT policies لے کے آ جائیں اور incentivize کریں ان چیزوں کو تو لوگ جو ہیں they will bite so my own senses کہ اگر if they believe کہ ان کے جو اس وقت جو ہے وہ لوگ مکھیوں کے طرح یہاں آ کے انویسٹ کرنا شروع کر دیں گے تو اس environment میں فیلال یہ کافی مشکل ہوگا اور اس میں سونے پہ سوا گا یہ کہ آپ کی ایک طرف نیپ بھی ہے اور آپ کی جو courts بھی تھی وہ بھی کافی اگریسیو تھی جے ٹھیک ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نظامی صاحب میں ان سے ذرا آئی ایم ایف کے جو معاملات ہیں اس پہ بات کریں گے اور وزیر غزانہ صاحب نے کہا تھا کہ آج تو کہا ہے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس آئی ایم ایف کا متبادل بھی کیا ہے متبادل کیا ہو سکتا ہے یہ شاید ترین صاحب کو معلوم ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے بہت سے جو نظامی صاحب سیاسی تجزیہکار ہیں یا پھر معاشی ناکدین ہیں موجودہ گورنمنٹ کی جو معاشی پالیسیز ہیں ان کو لے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفیوزن ہے سمت اکانومی نے کی ابھی اس کا تعین نہیں ہو سکا آپ کو کیا لگتا ہے اور آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے اس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا جانا ہے حکومت نے آئی ایم ایف کے پاس کے نہیں جانا ہا جی انسرٹنٹی تو خاصی پیدا ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ معاکشت کے لیے جو زہر قاتل ہے وہ انسرٹنٹی اخراب اخراب پالیسی بھی زیادہ اب آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا یہی شاکترین صاحب سے میں موجود دوسنا چاہوں گا بھی جے کہ پہلے کا نہیں جانا ہم ضرورتی نہیں ہیں آئی ایم ایف کی پھر کا جانا پھر کا نہیں جانا وزیراعظم بھی اپنا آہ سٹینڈ بدلتے رہے اور حسد عمر صاحب بھی اور باہر اور وزراء بھی کہتے رہے کہ آئی ایم ایف کی ضرورتی نہیں ہے یہ ہے وہ ہے ساتھ تھی ساتھ ان کی جو فرنٹ لوڈڈڈ فرنٹ لوڈڈڈڈ کا مطلب ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے مطلب وہ تریڈیشنلیٹیز پوری کریں جے پھر آپ کو پیسے بھی لگیں آج کہہ دیا کہ یہ آخری پروگرام پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر آہ وہ شروع کر دی یعنی گیس کی قیمتیں مڑھانا سبسٹیڈیز کام کرنا بجلی وغیرہ لیکن سب سے بڑی خبر جو آج یہ تھی اس بجٹ سو کال بجٹ اصلاحاتی سویچ میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم آئے میں پروگرام میں جا رہے ہیں اور یہ آخری پروگرام ہوگا ہمیں دوبارہ نہیں بڑھانا پڑے گا کہ ہم کوئی فائر فائٹنگ کے لیے دوبارہ آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ پلے ہیں دو ہفتے پہلے عصد عمر صاحب نے کراچی میں ایف پی سی سی آئی کے ایونٹ سے یہ کہا کہ ہمارے پاس آئی ایم ایف کا متبادل بھی ہے ترین صاحب سے ذرا جان لیں کہ کیا متبادل ترین صاحب یہ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ کم از کم آج ایک لیریٹی تو آئی ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہے یہ کہہ کہ یہ آخری پروگرام ہوگا شاکت صاحب یہ بتائیے کہ آپ وزیر خزانہ کے طور پر جب آئے تھے تو آنے کے کتنی دیر بعد آپ نے آئی ایم ایف کی نگوشیت نے شروع کی تھی اس آگلار نے تو الیکشن کے بعد ہی اقتدار میں آنے سے پہلے ہی آئی ایم ایف کی بات چیت شروع کر دی تھی اور وہ کیرٹیکر گبرنڈ جس میں خود بھی حصہ تھا پہلے ہی اس بارے میں پیشرفت ہو رہی تھی اب خان صاحب کے بڑے جو ایک چہتے قسم کے ایڈوائزر ہیں ان کو اگلے روز ہم نے لیا اپنے پروگرام میں ڈاکٹر اشواق میں نام بھی لے دیتا ہوں تو انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی آئی ایم ایف کی پروگرام میں گئی ان کی حکومت چلی گئی پی ایم ایل ایم ایف کے پروگرام میں حکومت چلی گئی تو ہمیں ہرگز آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جانا چاہیے تو اس طرح کے جو نادہان مشیر ہیں یہ زیادہ بڑھا کرنے کا ورک کر رہے اس حکومت کا آپ پتائیے کہ یہ اس کا کوئی لنکج ہے اور آپ جو آئی ایب میں پروگرام گئی تو اس لیے کہے تھے کہ قومت گرانے کے لیے بچانے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نظامی صاحب کے ہماری اس حق جو سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس تو مسل تو رہ ہی نہیں گیا ہڈیاں ہڈیاں اور ہم نے یہ جو اٹھارہ بلین کا ہمارا جو فنانسنگ جو گیپ تھا وہ ہم لوگ نے اٹھارہ میں سے کوئی چھیک کیا ہوا تھا دوبارہ رہ گیا تھا وہ ہم نے مانگ تانگ کے ایک سال کے لیے تو پورا کر دیا لیکن ہم نے کہا یہ ایک سال کے لیے پیسے ہیں واپس دے جائیں تو اگلے سال بھی یہ ظاہر ہے ہمارا فنانسنگ گیپ ہوگا بکوز ہماری ایکسپورٹس اتنی جلدی نہیں بڑھ جائیں گی امپورٹس اتنی جلدی کم نہیں ہو جائیں گی اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ اٹھارہ بلین ڈالر تھا وہ زیرو پہ تو آ نہیں جائے گا یا دس بلین پہ تو نہیں آئے گا تو یہ تو ریکوائرمنٹ رہے گی دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں کہ ہماری یہ جو ہماری ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے جس میں ہمارے جو ریزرپ پوزیشن ہے وہ کافی پریکیریس ہے تو کافی ایک قسم کا ریٹنگ ایجنسیز اور باقی لوگ جو نرویس ہیں تو ہمیں ایک ڈیسائیسف ایکشن لینا چاہیے ایک ڈیسین لینا چاہیے کہ ہم نے یہ جانا یا نہیں جانا اور میرے نزدیک تو اس وقت ہمارے پاس چوئس نہیں ہے اور ہمارا ایشو یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک ڈومننٹ پلیئر ہے آئی ایم ایم ایف میں اس کی جو ہمارے ساتھ پولیٹیکل سیچویشن ہے اس میں ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ایک بڑا ٹف پروگرام ہوگا بٹ یہ اچھی بات حکومت نے کیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنی دروازے کھولے ہیں اور لگ یہ اس طرح رہا ہے کہ ہم ایک ڈیسین میں چلے ہیں جس کے بیچ میں ہم ان کو ایم ایف کو بھی پلیکیٹ کر لیں گے اور ایک ریزنیبل پیکچ جو ہے ہم اس کو نیگوشیئٹ کر سکتے ہیں لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈیسین لینا ہے اور کہنا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور جہاں تک یہ رہا اور اس کی ضرورت یہ ہے کہ تھوڑے ڈالر تو ضرور مل جائیں گے لیکن ان کی جو سٹیمپ ہے اس سے بائی لیٹرل جو ہماری اگریمنٹس ہیں ملٹی لیٹرل اگریمنٹس ہیں بارکٹ میں ہم جا سکیں گے ریٹنگ ایجنسیز میں ہماری امپرومنٹ ہو جائے گی تو اس کے اوپر ہمیں ایک ڈیسین لینا ہے جہاں تک میری میرا آپ نے میرا کہا میں تو آٹھ کو میں اڈوائزر بنا تھا دس کو میں واشنگٹن گیا تھا اور باس کو بتا کے گیا تھا اپنے کہ میں انفارملی نیگوشیئٹ کر کے آ جاؤں گا تو میں نے پلان اے پلان بی تو ضرور دیا کہ پہلا پلان تھا کہ فرنڈز او پاکستان دوسرا یہ تھا کہ فرنڈز او پاکستان نہیں کریں گے تو ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں پر انفیکٹ انفارملی میں نیگوشیئٹ کر آیا تھا ویدن سکس ویکس ہم نے پتا چل گیا کہ فرنڈز پیسے دینے کو تیار نہیں تھے ویدن سکس ویکس نیگوشیئٹ کر لیا لیکن پیسے جو ہیں وہ سٹیٹ بینک میں آگئے تھے فورٹی پرزنٹ آف دی یوں تو فرنڈ لوڈ کروا دیا اس سے یہ ہو گیا ایک دم تھنڈ پڑ گئی مارکٹ میں جو ہمارا ایکشینج ایٹ گر رہا تھا وہ رک گیا اچھا ترین سب آپ کے اکمل کر رہا ہے پھر آئیل پرائیسز بھی گری اور کرنڈ اکارن ڈیفیسٹ بھی ہمارا سرپلس میں چلا گیا جی تو سرپلس میں چلا گیا اس لیے میں تو ہم نے تو ڈیسائسیف ایکشن لیا اس وقت اور یہ یہ ان کو لینا چاہیے بھی کیونکہ یہ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ ان ڈیسین جو ہے اور ان سرٹینٹی مارکٹ کے بیچ میں یہ بہت بڑا اس کا جس کو کہتے ہیں اینمی بزنس کانفرڈنس ٹھیک ترین سب آپ نے فرنڈز آف پاکستان کا ذکر کیا آپ موجودہ حکومت کو بھی سعودی عرب کی بات کریں چائنا کی بات کریں یو اے کی بات کریں ان کی ایک سپورٹ رہی لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو پالیسی ہے ایکانومی کی کوئی سمت اس کا تعاین حکومت نہیں کر سکی اور یہ پیسے بریت سپیسنگ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں یہ تو بہت ہی ہے جو پیسے ہمیں ملے بھی ہیں اور یہ ملیں گے بھی صحیح تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اس سال کا جو آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے جو فنانسنگ ڈیفیسٹ بارہ بلین اس کو مشکل سے پورا کریں گے آپ بارہ مہینے کے بعد کیا کریں گے تو پھر تو یہ ہوگا نا انہوں نے پیسے بھی باپس لینے تو آپ کو تو وہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی جو سٹریٹیجی ہے جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اپنے ریزرز کو کیسے ٹھیک کرنا ہے وہ ساری سٹریٹیجی آؤٹلائن کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے ڈیسیئنز لینے ہیں اور آؤٹ آف ڈی باکس ڈیسیئنز لینے ہیں اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ اگر پچھلے پانچ سال میں پچھلے تو انہوں نے تباہی مچا دی کہ وہ ریڈیوس ہوگی لیکن اگر آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ کم رفتار سے بڑھ رہی ہیں اور ایمپورٹ زیادہ رفتار سے بڑھ رہی ہیں تو اس سائیکل کو ریورس کرنا آسان کام نہیں ہوگا تو اس وہ کیا ایسے عوامل ہیں جو آپ لے کے آئیں گے جس سے یہ چیز ہوگی وہ قوم دیکھنا چاہتی ہے اور یہ خیر اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگلے چند دنوں میں ہم یہ دے دیں گے اچھی فوقت صاحب یہ بعض مہارین کا خیال ہے بلکہ فرق سلیم جو سپوکسمن تھے ان کے اور ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ سپوکسمن نہیں ہے لیکن وہ ایک انہوں نے اگلے روز ایک آرٹیکل میں یہ کہا دعویٰ کیا کہ ایچولی پاکستان کے جو فورن ایکسینج ریزرورز ہیں وہ کچھ سات ملین اب نیگٹیب میں ہیں یہ نہیں آپ کا خزانہ خالی ہو چکا ہے انہوں نے اس کو اس طرح کالکیوڈٹ کیا غالباً کہ یہ ایک پیسے جو ہم نے واپس کر رہے ہیں اس سے ہم فائر وائٹنگ کر رہے ہیں اور وہ روپے جو ہیں اس سے کرزے بھی ادا کر رہے ہیں اور وہ یہ ساگڑھار والی پالیسی بھی کنٹینیو کر رہے ہیں کہ ہم مارکٹ کے اندر روز ڈالر پھینک رہے ہیں سٹریٹ بینک کی طرف سے کہ روپی جو ہے وہ وان فورٹی کے گرد سٹیبلائز رہے اور اگر وہ سٹریٹ بینک یہ ڈالر نہ پھینکے تو آپ کی کرنسی جو ایڈیٹ سو روپے تک کھیلی جائے گی اور آئی ایپ میں اگر نیگوشیٹ کریں تو شاید ہمیں ایسا کرنا پڑے اور اس میں ایک اور چیز جو بڑی بڑی عجیب لگتی ہے کہ آپ ایساق ڈار صاحب نے یہی کر کے بڑا غرق کیا تھا انہوں نے ایک دم ہی روپے کی تیتیس پیسل ڈیویلیوشن کی کہ اس کا ایکسپورٹ میں ٹرانسٹیٹ نہیں ہوا ابھی شاید آگے جا کے ہو تو اس بارے میں یہ جو فسکل اور مولیٹری پالیسیز ہیں آپ نے ذکر کیا ہمیں آپ کس قسم کی چیز کر رہے ہیں یہ ڈالر پھینکنا چاہیے جو ہے یا نہیں اور واقعی ہم نیگٹیو میں ہیں ہماری جو ریزرورز ہیں دیکھیں یہ وہ تو میرے خیال میں فرق سلیم صاحب جیز رہا آپ نے کہا کہ وہ ساری جو سوپس وغیرہ ہوتی ہیں یا شارٹ ٹم لونز ہمارے ہیں ان کو انہوں نے ری پیمنٹ دکھا کے نیگٹیو دکھائی ہوگی ورنہ تو آپ کے ساتھ بلین ڈالرز کے سنٹرل بینک کے ریزرورز ہیں اور باقی آپ کے چھ ساتھ بلین کے آپ کے ڈپاؤزش بھی پڑے ہوئے ہیں میرے خیال میں تو خیر وہ ایک ڈرمیٹک قسم کی سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہے تھے تو میں تو اس سائٹ پہ نہیں جاؤں گا لیکن جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ کیا اس روپے کو ہم کیا کرچس پہ ابھی تک سپورٹ کر رہے ہیں یا یہ روپے کی قیمت ہی ایک سو اٹھتیس ہے دیکھیں جی جب تک ایک تو انکر آپ کو چاہیے یہ سپیکلیٹر لے کے جاتا ہے جو ورنہ تو کیا ضرورت ہے آپ کے ایکشنج ریٹ اور کہاں ہونا چاہیے ایکشنج ریٹ آپ کا ہونا چاہیے اس کو ریل افیکٹیف ایکشنج ریٹ کہتے ہیں اُدھر ہونا چاہیے جس میں آپ کو اپنی کمپیٹیپنیس جو ہے اپنی ٹریڈ کی اپنی جو آپ تجارت کرتے ہیں اس کو آپ کمپیٹیٹر سے ایرد گیرد آپ کے ملک اور جو آپ کی پرادٹسوں کمپیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ تو ریل افیکٹیف ایکشنج ریٹ پاکستان کا اس وقت میرے خیال میں ایک سو بیالی سے ایک سو پنتالیس ہے تو ہم اس سے زیادہ دور نہیں ہیں لیکن ڈر یہی ہے کہ اگر ہم اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو سپیکلیٹر اس کو اگر کوئی اینکر نہیں ہے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے تو وہ نیچے لے کے چلا جائے گا تو اس کی لیے بھی آئی ایم ایف کا ہونا ضروری ہے بہت اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آئی ایم ایف پیچھے کھڑا ہوا ہے تو سپیکلیٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو رسک نہیں لے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ابھی تک جو اسوال ڈیویوشن کی ہے اس میں اگر جب تک ریزلٹس نہیں آنا شروع ہوں گے ایکسپورٹس بڑھنا نہیں شروع ہوں گی ایمپورٹس کم نہیں ہونا شروع ہوں گی تو تب بھی روپے پر پریشر رہے گا جے چیک ترین صاحب ہمارے ساتھ فریک لیتے ہیں نظامی صاحب ریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے اسد عمر صاحب نے کہا کہ نون لیک کی حکومت نے بجلی کے نظام میں تباہی لائے یہ پوچھنا چاہو گا کہ شاکت صاحب اس سے قریب اسوسییٹڈ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بجلی میں کیا ہوئے ہیں یہ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے کریں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدید کہیں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں سابق وزیر قزانہ شاکت ترین صاحب موجود ہیں ترین صاحب آسد عمر صاحب نے آج ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ بجلی کے نظام میں نون لیگ نے تباہی لائی یاد ہے ہمیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد جب نون لیگ کی حکومت آئی تو نون لیگ والے کہتے تھے پیپلز پارٹی نے تباہی لائی لیکن اس وقت سرکولر ڈیٹ گردشی کرزہ چودہ سو ارب روپے ہے در حقیقت آپ نہیں سمجھتے کہ ساری حکومتوں نے ہی تباہی لائی بجلی کے نظام میں دیکھیں جی یہ تباہی ہیں جو ہیں اس کو ڈیفرنٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو شاید وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ زلزلہ آ سکتا ہے ایک توفان کی صورت میں تباہی آ سکتی ہے تو پیپلز پارٹی سے پہلے یہ تو میں کہوں گا کہ مشرف کے دنوں سے ہی لوگوں نے کپیسٹی جو ہے وہ بڑھائی نہیں تو اندھیرے ہو گئے مجھے بجلی کی شارٹیج ہو گئی اب بجلی کی شارٹیج انہوں نے تو پوری کر لی پچھلی گھومت میں لیکن ایفیشنسی جو ہے ڈسٹیبیوشن کی اور کلیکشن ہے مطلب اپنے ریسیویبلز کی وہ اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی اور وہ جو توجہ نہیں دی اس سے یہ ہوا کہ وہ جو آپ کے ریسیویبلز ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کے پیبلز بھی بڑھتے جا رہے ہیں اب پیبلز کو انہوں نے کرنا یہ شروع کر دیا کہ انہوں نے ایک اوسائے فسکل ڈیفیسٹ کے طور پر ایک کمپنی کریئیٹ کر دی پاکشان ہولڈنگ اور اس کے ثروع مطلب کرزیں لے لے کہ اس کو مطلب پورا کرتے رہے اور پھر کئی تو ایسی ارگنیزیشن ہے جسنا پی ایس او وغیرہ ہیں ان کے تو ابھی جو ہے حکومت سے جو ریسیویبلز ہیں وہ پانچ مین سو بلین تک پہنچ گئے ہیں اچھا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ جو سو روپے کی جو بلینگ کرتے ہیں اگر آپ اس کو جا کے اسی پچاسی یا نوے یا پچانوے روپے اگر آپ کلیکٹ کریں گے وہ پانچ شے روپے جو ہے پر یونٹ جو ہے وہ کسی نے تو دینا ہے تو اگر آپ کے ایفیشنٹ ہوں گی ڈسٹریبیوشن کمپنیز جس طریقے سے ایک ایسی کو دیکھ لیں کہ ایسی ایک وقت میں بہت لوسز کرتا تھا جب سے وہ پرائیوٹائز ہوا اب وہ اس کی بیلن شیٹ میں پرافٹ آتا تو اسی طریقے سے ہمارے بھی ایفیشنٹ کمپنیز ہیں کئی ایفیس کو ہے لیس کو ہے آئیس کو ہے اور یہ جو ہیں ان کو اگر دیکھا جائے جو جب کو ہے وہ بھی میرے خیال میں ایفیشنٹ ہے اور کچھ ایسی ہیں جو لوس میکنگ ہیں تو ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ان کو پیئر کر کے اور ان کو بیسکلی ہم ان کی منجمنٹ چینج کرتے ان کو پرائیوٹائز کرتے تو یہ مسئلہ آج نہیں ہوتا انہیں اس کے اوپر توجہ نہیں دی اور یہ اب اس حکومت کے یہ اس کے ایک قسم سے خاتے میں آ گیا کہ یہ اتنا بڑا لوس جو پڑے ہوئے ہیں ایک سائٹ بھی ریسیویبلز ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تیرہ چاہ سن سو ارب روپے کے پیبلز ہیں تو دوسری سائٹ پہ آٹھ سو ناؤ سو ارب روپے کے ریسیبل بھی پڑھیں گے شوکت صاحب میں آخر میں آپ سے پوچھوں گا یہ کہ آپ نے یہ سٹیک ہولڈر بھی ہیں آپ بینکر بھی ہیں اور ماہر اقتصادیات تو ہیں اور وہ تھیوریٹیکلی آپ پریکٹیکل مارکٹس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں اکانومی کو اگر میں کہوں آپ سے کہ آج جو اصلاحاتی بجٹ پیش کیا ہے میری بجٹ آسد عمر صاحب نے اس کو بھی مندل در رکھتے ہوئے اور جو ماروضی صورتحال ہے اکانومی کی آپ کتنے نمبر دیں گے دس میں سے اس حکومت کو اکانومی کو ہنڈل کرنے کے حوالے سے نظامی صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ جو ان کو مسائل ان کو پیش تھے جب یہ آئے ہیں تو پہلے تو یہ پرپیرڈ نہیں تھے اس پہ لیکن میں گریس مارکس دوں گا اس وقت ان کو ٹائم دوں گا اور میں ای وڈ سے کہ ان کے پاس ان کو ذرا تھوڑا سا ٹائم چاہیے ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ دیکھیں جو پرابلمز تھے نا جو پچھلی حکومت کے تھے جو یہ کہتے ہیں جب چھ مہینے گزر جاتے ہیں تو وہ پرابلم ان نئی حکومت کے ہو جاتے ہیں تو اس وقت تو میں ان کو مارکس دینے کی کوشش نہیں کروں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا آپ کے چینل کے ترور اگر یہ سن رہے ہیں کہ بھائی جان آپ جو ہے وہ میڈیم لانگ ٹرم شورٹ ٹرم میڈیم ٹرم لانگ ٹرم پلان جو ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھیں عوام کے سامنے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں اور یہ جو ایشیوز ہیں اب یہ آپ کے اپنی ایشیوز ہیں اگلے چھ مہینے میں قوم جو ہے اس پہ اگر پروگریس نہیں دیکھے گی وہ پچھلی حکومتوں کو نہیں کوسے گی وہ آپ کو کوسے گی شوکترین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے نظامی صاحب یہ سب باتیں تو پڑی لکھی تھی عام آدمی کی زندگی پہ آج کی اس بجٹ تقریر کا اس بل کا کیا اثر پڑے گا یا پھر جسٹ الفاظ کا گورک دھندا ہی ہے یہ عام آدمی کو بڑی مشکل سے ٹرکل ڈاؤن کرے گی اس کی کیونکہ بہت حالات جو ہیں وہ غمبیر ہیں اکانومی میں کی بینلو قوامی طور پر بھی ایک قسم کی ریسیشن جو ہے وہ آ رہی ہے اور اس نظر میں دیکھیں تو یہ کوئی حسد عمر صاحب کا اچھا کوئی کے لیے آسان نہیں ہے کامیشن نوٹ ان ایزی اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے جو شوکترین صاحب سے نہیں اس میں موضوع بات ہوئی وہ یہ ہے کہ کم سے کم ترقی کے لیے بھی ایک یونٹی چاہیے ملک کے اندر آج بھی آپ نے دیکھا کہ قومی اسیمبلی مچھلی بزار لگ رہا تھا اور میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو آرام سے سننے چاہیے دی تقریر اتنی زیادہ جو شیم پھر وہ نیازی گو نیازی گو کے نعرے جو لگے وہ مناسب نہیں تھا میرا خیال سے شباز شریف صاحب نے جو آغاز ہی کیا وہ انہوں نے ایک طرح سے اپنی طرف سے وہ سکسر مہاراجی طریقے سے انہوں نے پرائم نیسٹر کو مخاطب کیا جناب سیلیکٹڈ وزیراعظم صاحب یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے شاکر ترین صاحب نے کہا نا ایکانومی کے بارے میں اور گورننس کے بارے میں او بھئی اب آپ اپنی فیکٹو ہوئے ہیں انہوں نے آپ کو آپ ان کی سیلیکٹڈ لوگوں کی وجہ سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن بھی لگے ہیں لیڈل او اپوزیشن بھی ہیں آج کا دن تو کم از کم اس قسم کے بابز جو ہیں یا اتنز جو ہیں اگر نہ کیے جائیں بہترین ایک طرف گلہ کرتے ہیں کہ امران خان صاحب آتی نہیں ہے ایوان میں ساڑھے تین میں بعد ہے تو یہ مجھے کوچھ نہیں لگی نظامی صاحب ایک اور جو واقعہ پچھلے تین چار دنوں سے سب سے اولین خبر رہی ہے سانیہ ساہی وال پھر اس کے بعد اس پر ہونے والی ڈیولپمنٹس راجہ بشارت صاحب نے کل جب پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کچھ ان کیمرہ بریفنگ سے متعلق بھی بتایا تھا اس وقت وزرعالہ پنجاب اسمان بزدار صاحب کے ترجمان شہباز گل صاحب ہمارسط لائن پر موجود ہیں ان سے ذرا جان لیتے ہیں گل صاحب یہ بتائیے گا لیٹس ڈیولپمنٹ اس واقعے سے متعلق کیا ہے شاہ محمد قریشی صاحب نے بیان تو دیا ہے لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنانے کی سفارش کر دی تھی میں نے تو اب جی آئی ٹی کی ریپورٹ کا مطمی ریپورٹ کا کب تک انتظار کیا جائے گا بہت شکریہ آپ دیکھیں پہلے دن پہ ہم ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی افتوسناک واقعہ ہے اور اس میں ہم بھی اتنے ہی پریشان یا اتنے ہی دکھنے ہیں جس میں باقی تمام لوگ ہیں باقی صرف پبلک لیکن ایک بات ہمیں سب کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ ایک دن میں یہ واقعہ نہیں ہو گیا یہ جو پولیس کا یا اداروں کا اپنے تیارات سے اپنی حدود سے تجاوز ہے یہ رویہ ایک دن میں بلٹی ہو گیا اس میں آپ میں نظامی صاحب پچھلی گورنمنٹ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں یہ پچھلے چالیس سال کا بدنظمی گند کرپشن ہزاروں کو اپنے لیے استعمال کرنا ہم اس میں اس لیے ایک شہری کے طور پر میں آپ تو گورنمنٹ میں ہوں پہلے میں بھی عام شہری کے طور پر اپنے آپ کو ذمہ دار کہ ہم نے اس پر کو پرداشت کیا اور یہ فونیں دیا یہ سبزہ زار سے شروع ہو کے مارڈل ٹاؤن تک گیا مارڈل ٹاؤن کا جو باٹیا ہوگا اس میں آپ کو دیکھ لنے کہ اس میں مہینوں لگے اور پھر اس تین کے آرمی کی صاحب کی انبولمنٹ کی وجہ سے ایف آئی آر کرتی یہاں پہ ایسا کچھ نہیں کیا گیا ایک نیچرل بات ہے کہ جو ادارہ ہوتا ہے جس سے کوئی غلطی ہوتی ہے وہ پہلی کوشنٹ کی یہی ہوتی تو اس غلطی کو پوٹیکش کرے گرمنٹ آف ڈے ڈے آپ نے دونوں اچھا گل صاحب گل صاحب زیشان سے متعلق زیشان نامی شخص جس کی موت واقع ہوئی ہے اس سے متعلق ابحام ہے ذرا یہ کلیر کر دیں جے آئی ٹی ریپورٹ مزید کب تک وقت لے گی اور اس کا سٹیٹس کب تک کلیر ہو جائے گا اس میں بالکل ابحام ہے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کیونکہ اس میں جو لاو انپورسمنٹ ایجنٹیز ہیں جو انفرمیشن گو دے رہے ہیں وہ اس ٹائم جو پبلک کا گم و گستہ ہے اس کے ساتھ وہ میکشن کر رہی اور کئی طفعہ آپ جو کام آپ کی انٹینٹس بیشت اچھی ہو لیکن آپ جس طریقے سے ان چیزوں کو ایجزیکیوٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی کریڈیبریٹی متاثر ہو جاتا ہے اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے گرمنٹ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی ہم سب کے ساتھ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ اپریشن جو ہے اسے ایجزیکیوٹ کیا گیا اس میں بیگناؤں کی شان گئی اس کے ساتھ اب اگر جو زیشان صاحب جن کی موت واقع ہوئی ان کے بارے میں جو لا انفورسمنٹ کے پاس کوئی ثبوت ہیں یا ان کے پاس اگر کوئی تحفظات ہیں تو وہ ایک ٹائم اپنے پوائنٹ کو پروف کرنے میں مشکل میں اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی کریڈیبلیٹی متاثر ہوئی ہے اس ایجزیکیوٹن میں بہرحال ہمارا صدقہ جی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو اب تک سامنے آیا یہ سارا کچھ سائنشل ایویڈنس لگتا ہے مطلب ہے یہ تو واضح ہو گیا کہ وہ خاندان بے گناہ تھا جس میں سے جن کے یعنی جو صبرہ ان کی ویگم اور بچی ماری گئی یہ زیشان کے بارے میں بھی بڑی ویگ بات ہے کہ اگر یہ لوگ اتنے شریف تھے اور زیشان صاحب جو ہیں وہ ایک چھٹے ہوئے ٹیررس تھے اور ایک بار داد کر کے آئے کروا کے آئے تھے ان کی کوئی سیلفی بھی لیئے گجرہ مالا والے ٹرررس سے تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس سے سرکمسنشل ایویڈنس ہے کوئی ٹھوس شوایط سابند نہیں ہے لیکن وزیر قانون کہتے ہیں یہ بڑا سوچت سمجھا اور کامیاب آپریشن تھا اور اس کو ہم نے بقیدہ پلان کیا ہوئا تھا تو مقصد یہ ہے کہ یہ بھی کوئی زیشان صاحب کیا اس موٹر میں کر رہے تھے ان کے ساتھ کوئی اسلاح نہیں نکلا کوئی یہ نہیں نکلا کہ کوئی گرنیڈ وہ لے کے جا رہے تھے تو اس قسم کی جو بڑی سرانگ کاروائی کی گئی ہے حکومت کو چاہیے کہ اس کے بارے میں بجائے کہ ان کے جھوٹے سیڈیڈی کے لوگوں کو پورا اعتماد میں لے کے کیا کچھ اس بارے میں ہوا ہے جی بلکل اینرائی صاحب بلکل صحیح فرما رہے ہیں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ گورنمنٹ آف دے بے کی ریسپونسبلیٹی دونوں صرف ہوتی ہے ایک ریسپونسبلیٹی آتی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے شہریوں کا تحفظ یقینی بنانا ہے کہیں پہ اختیارات سے تجاوز نہ ہو اور دوسرے چاہ پار کو بیوز نہ کیا جائے اور دوسری طرف آپ کی جو لائر انکورسمنٹ ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے امن و امان قائم رکھنا ہے آپ نے انہیں بھی اون کرنا ہے دونوں طرف آپ کا کوئی بلڈ ریلیشنشپ نہیں ہے نہ ہی ہم نے سی سی ٹی کو بچانا ہے کہ اس میں کوئی ہمارا بلڈ ریلیشنشپ ہے بوزار صاحب کا کچھ وقت قزن ہے وہاں پہ اور اسی طریقے سے جو عوام ہے وہ ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عوام نے ہمیں بوٹ دیکھے کہ یہاں تک پہنچایا تو گورنمنٹ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے پولیٹیکل لوگوں کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولیں یا جھوٹ بول کے کسی کے کیے ہوئے کو کیونکہ یہ حکم ہم نے تو نہیں دیا یہ آپریشن ہم نے تو نہیں کیا کہ اس کو اس طریقے سے آپ ایکزیگیوٹ کریں لیکن اس ساری سیچویشن میں جیسے میں نے آپ کو عرض دی کہ اس میں لا انپورٹمنٹ کا ایک پوائنٹ اف یو ہے جس کو ہمیں سننا پڑے گا انہوں نے وقت مانگا ہے کہ ہم آپ کو فروف دیتے ہیں انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں سن جان تو چلی گئی کتنا وقت مانگا ہے گل صاحب انہوں نے مجھے ایکزیکٹلی اس کا تو نہیں پتا جی کہ کتنا ایکزیکٹ وقت ان کو لگے گا لیکن انہوں نے تھوڑا وقت مانگا ہے اور ہم جیسے جیسے چیزیں جیسے آپ کو دھاپنے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کی ہسٹری میں بہتر گھنٹوں میں کبھی بھی کسی صورت کی اچھا لاسٹلی گل صاحب بتا دیجئے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ مزدار صاحب اپنی مرضی سے کاغذ بھی نہیں ہلا سکتے تو وہ فیصلہ کیا کریں گے اس واقعے کے بعد ان کی کامپیٹنسی پہ بہت زیادہ کوئسٹنز اٹھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے آج قومی اسیمبلی میں کہا ہے شہباز شریف صاحب کے کیا بیانات وہ بزرگ ہیں اس وقت بیمار بھی ہیں میں ان پر کیا آرگو کروں کہ ان کی مرضی سے کاغذ ہل سکتا تھا بعد میں تو کوئی جھوٹ بولتے رہے عدالت کے سامنے کہ ان کی مرضی سے مارڈل ٹاؤن کا کاغذ نہیں ہلا تھا بزرگ صاحب نے تو پھر بھی ایکشن لیے گیا وہ تو مہینوں تک کوئی ایکشن نہیں لے سکے اور پھر جھوٹ بولتے رہے کہ یہ میری مرضی سے کاغذ نہیں یہ گولیاں میری مرضی نہیں چلی شہباز صاحب صرف مختصر نے بتایا آپ کی تو مرضی سے کاغذ ہلتے تھے نا ان سے یہ پوچھئے کہ آپ کی تو مرضی سے کاغذ ہلتے تھے تو آپ کے ہوتے ہوئے یہ اتنا ڈپلور بل جو انسیڈنٹ ہوا تو وہ کیسے ہوا تھا اور پھر ڈٹھائی کے ساتھ آپ ان کو پروٹیکٹ کرتے رہے اور ان کو آپ لکریٹیو پوزیشنز دیتے رہے جنہوں نے عوام کو مارا شہباز صاحب میں مخصر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک پولیس رفارمز کی بات ہے پی ٹی آئی کے منیفیسٹوں میں کیا اس کے بعد اس کی طرف کوئی عملی قدم اٹھانے کا ارادہ ہے اور نمبر دو یہ کہ یہ جس طرح معاملہ جا رہا ہے یہ کئی قبر اپنا ہو جائے سے بہتر نہیں گئے عدالتی کمیشن کا اعلان کر دیا جائے دیکھئے پرائیم منسٹر نے آلریڈی شاہ محمود صاحب نے بھی آلریڈی ہم ان کے اندھ دیکھئے ہمارے لیے نظامی طرف جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی ارز کی یہ میڈیا بھی معتبر ہے اپوزیشن بھی معتبر ہے لیکن سب سے زیادہ ہمارے لیے عوام معتبر ہے جنہوں نے ہمیں ووٹ دی ہمارا کوئی ادھر اپنا کوئی ایسا انٹرسٹو ہے کہ ہم نے کہیں پرٹیکس کرنا ہے کسی کو ہم نے یہ غلطی تو کی نہیں ہمارے حکم پہ یہ ہوئی نہیں ہمارے کسی پولٹیکل امار پہ یہ ہوئی نہیں تو ہم کیوں پرٹیکس کریں گے ہم تو اگر جوڈیشن کمیشن بنانا پڑا بھوٹی بنائیں گے کچھ اور اس سے بھی آگے کرنا پڑا بھوٹی کریں گے ہم نے عوام کے سامنے سرکرو ہونا ہے مکمل انصاف دینا ہے ہم نے یہ جوٹی باتیں بھی کرنی جو شہباز شریف صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں بہت شکریہ ترجمان وزیراعالہ پنجاب شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے نظامی صاحب آئینر آج یہ بجٹ کی سپیچ اور پھر سانے ایساہی وال اور جو ڈیولپنٹس رہیں اس سے مطالق بتا دیکھیں بجٹ کے بارے میں تو میں کہوں گا کہ یہ اچھی کوشش ہے لیکن حالات اتنے خراب ہیں کہ محض ایک علامیہ سے واملہ ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ عارف نظامی صاحب آپ کا فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے